اب سوال یہ اڑتا ہے کہ عید منانا یا عید بنانا یہ ہمارے اختیار میں ہیں سوال ہے یہ عید منانا الگ چیز ہے عید بنانا بھی الگ چیز ہیں ایک عید پہلے بنتی ہے پھر اس کو منانے کا حکم ہوتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے خود اپنی طرف سے عید کو بنانا ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے عید منانا ہو یا بنانا ہو کیا ہمارے اختیار میں ہیں نہیں ہے کیوں ہمارا دین مکمل ہے تو اب یہ مکمل دین میں عید منانا عید بنانا ہے طریقہ پہلے سے بتا دیئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کونسی عید منانا ہے کونسی عید بنا کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیئے بس اتنا ہی کرنا ہے اس میں ایڈ کرنا نہیں ہے ہم کو جتنی ملی اس پہ راضی ہونا بس جتنی عید ملے اتنی عیدوں پر ہم کو راضی ہونا ہے نئے عیدوں کو بنانا اور منانا ہمارے کو ضرورت نہیں ہے اب دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھو اسلام میں کتنی عیدے ہیں جو مکمل ہوا ہمارا دین وہ دین ہم کو کتنی عیدیں دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے کتنے عیدیں ہم کو دے کر گئے یہ سوال ہے اس سوال کا جواب یہ ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ مسند احمد اور عبد احمد یہ دونوں حدیثوں کا مفہوم ہے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے مکہ سے مدینہ آئے مدینہ والے پہلے سے دو عیدیں مناتے تھے مدینہ والے پہلے سے دو دن خوشیاں مناتے تھے خوشیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے بدلے میں دیکھو یہ لوگ جو دو دن خوشیاں مناتے ہیں نا ان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دو عیدیں ہم لوگوں کو دیا ہے وہ کیا ہے ایک عید الفطر دوسرا عید الاضحا اضحا ہے عید الزہا نہیں بقرید نہیں بقرائید بقرید نہیں بلکہ اس عید کا نام عید الاضحا یہ دو عیدیں اللہ تعالی دیا اچھا اس حدیث کے الفاظوں سے یہ معلوم ہو رہا کہ عید بنانے کا عید منانے کا طریقہ یا حکم کون دیتے ہیں اللہ دیتا ہے انسان اپنی مرضی سے نہیں دیتا اپنی مرضی سے نہیں عید نہیں لا سکتا اللہ تعالی ان سے بہتر دو عیدیں ہم کو دیا وہ صرف عید الفطر اور عید الاضحا ہے چلیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور دوسری حدیثوں میں اگر ہم غور کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کی عید ہے ہمارے لیے بھی یہ دن عید ہے بول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کب تھا جو عید میں تشریخ ہوتے ہیں یعنی بکری جو بلتے ہیں عید الاضحا عید الاضحا کے بعد جو تین دن آتے ہیں ان کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی ہمارے عید ہے ایک حدیث میں پھر ایک حدیث میں جمعہ کے دن کو بھی عید کہا گیا ایک حدیث میں عرفہ کے دن کو بھی عید کہا گیا پوری حدیثوں کو اگر عید کا لفظ اگر کسی میں آیا تو وہ صرف عرفہ کا دن عید میں تشریخ کے دن پھر اسی طرح جمعہ کا دن ان دنوں کو عید کہا گیا اس سے ہٹ کر کسی اور دن کو عید نہیں کہا گیا